بھلے ہی ہر کوئی غربت اور مہنگائی سے پریشان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میاں کبھی تو آئے گی بہتری جب آتے ہیں واسے چادری موسیقی اسلام علیکم اور مذاکرات کے دیکھنے والوں کو چودہ اگز مبارک ہو موسیقی 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 مبارک ہو ساں جی الحمدللہ آپ صحیح ہیں موسیقی اور آپ جی میں نساہ رہنے کر دیگر دی موسیقی بہت کمزور نے ایب بارش دی ایک چھیٹے دے سرچ و جی تینہ دن کو میکج رہے موسیقی ملے خیال سے اسی بات پہ ہمیں آج کے امیانوں کو بلا لینا چاہیے ہے ایت کے اوپر فلم ریلیز ہوئی ہے پری اٹلاب اور اس کی کاسنے میں جوائن کیا ہوا ہے ہماری پہلی مہمان آپ سب کی بہت ہی فیورٹ ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں کچھ عرصہ پہلے اور آتے ہی چھا گئیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ اب تو لاکھوں کی داداد میں ان کے فینز ہیں آپ سب کی تعلیوں میں مطرمہ زارہ نورباس اور زارہ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان پشلی دو عیدوں کے اوپر بھی سوپر ایڈ فلمیں دے چکے ہیں اس سال کیا اسٹریک جاری رہے گی ان سے ہی جانتے ہیں جناب احمد علی بارٹ احمد کے ساتھ پر ایٹ لف کے ہیروین جو کہ آخری بار آئیں تھیں تو تیفن ٹربل کے ساتھ تھیں موترمہ مایہ علی اور ان تینوں کو کٹھا کرنے والے صاحب جو کہ نہ صرف اس فلم کے ہیرو ہیں بلکہ پروڈیوسر بھی ہیں جناب شیریار منور موسیقی آجی آجی چودہ گستہ میرا شیر جڑا ہو پاکستان دے پورا پاکستان ساڑے سامنے بیٹھا ماشاءاللہ کنے مسلمانہ نے دیتا نظرانہ اپنی جان دا ایک دن ہوئے گا سب تو اچھا پرچم پاکستان دا اور چودہ دن کے حوالے سے میرا بھی ایک چھوٹا سا شیر ہے ماشاءاللہ کہ تیری جان میری جان تیری جان میری جان سب کی پہچان پاکستان پاکستان ماشاءاللہ آسمان کے ستارے آج میرے سامنے ہیں ایک شیر لائے ہوں سر میں آپ کے لئے وہی بات جو میں نہ کہہ سکا وہی آج لپے ہے آگئی وہ میری نظر میں جو مایا تھی اب ہر ایک دل پہ ہے چھا گئی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے میرا تو حال چال سب بہت اچھا ہو گیا جب انہوں نے شیر سنتے ہی ری جی مایا آخری بار آپ ہمارے پاس آئیں تھیں اور تیفہ ان ٹربل تھا آج لتیفہ کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے لتیفہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے احمد آپ کے دوست کیا باتیں کہہ رہے ہیں آپ ان کی طرف کیوں پوائنٹ کر رہے ہیں میں نے جیسے کا نام نہیں لیا تھا میری توجہ ان کی طرف ہے میں تو وہاں دیکھ بھی نہیں لیا احمد گرن صاحب آخری فلم کے اندر آپ اپنی جو آپ کی آئی اس میں آپ عورت کے روپے نظر آئے ہیں جی جی اس فلم میں آپ ایک ینگ لڑکے کے روپے نظر آ رہے ہیں بے شک آپ کب اپنی عمر کے مطابق کام کریں گے میں جی دیکھیں ایک ورسٹائل ایکٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور جو رائٹر لکھتا ہے میں اسی روپ میں اپنے آپ کو بدل دیتا ہوں اور اس میں کوئی شاتن نہیں جب مجھے اپنی اصل عمر کوئی رائٹر لکھے گا میں وہ بن جاؤں گا اصل عمر آپ کی کیا ہے اصل عمر میری بہیو کرنے والی ہے تقریبا سوا دو مان مگر بیسے میں یہ بتا ہے زارہ کبھی آپ نے سوچا یہ کہ ایسا آپ نے کیا کیا تھا دوسری فلم میں آپ کو پیرپ کیا گیا ان کے ساتھ اصل میں میرے پہلے ہیرو یہی ہیں اصل تو پھر خیر بعد میں ان کو دیکھتا ہے وہ تو بعد میں ہوئی تھی دوسری تو بعد میں بنی تھی اچھا یہ پہلے ہیرو یہ ہیں آپ نے ان کی نئی فلم دیکھی ہے کارٹون فلم جو بنی ہے بھی نہیں نہیں آپ بلکل معافی نہ مانے کچھ لی کہتے ہیں نہیں 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 کہیں آپ کیوں خسیانی ہسی ہسی جا رہے ہیں بہتر یہی ہے سر آپ سب کے بیچ پہ میں چھپی بیٹھو تو بہتر رہتا ہے آپ کے سامنے ہم لوگ کچھ بول سکتے ہیں نہیں میرے سامنے کیوں میں آپ لوگ کے امی ہوں یہ آپ کا شوق کب اترے گا جب تک فلمیں لگی رہیں گی تب تک شوق نہیں اترے گا اچھے خاصے ایک حسین لڑکے ہیں آپ کو لوگ لے کے فلمیں بنا رہے ہیں آپ خود ہی فلموں پر پیسے لگائی جا رہے ہیں ایسا کیا ہے؟ سر میں یہ چانس نہیں ملتا ہے جب میں دوسری فلموں میں کام کرتا ہوں تو یہ موقع نہیں ملتا کہ اتنے سارے بڑے ستاروں کو ساتھ لے کے فلم بنا سکتے ہیں پر صاحب ان کی بات سے گری کرتے ہیں؟ ہاں جی بے شک بڑی پیار محبت سے فلم منائی ہے اور بڑی اچھی فلم منائی ہے ابھی تک جو بھی ہم لوگوں کو اس کا فیڈبیک ملا ہے بہت ہی خوبصورت ملا ہے ماشاءاللہ اور آپ بھی شو کے بعد دیکھئے گا اپنی شکل آپ فلم دیکھئے گا احمد میں بہت بتائیں آپ کیونکہ ان ساروں میں سے میں سبسہ ایکسپیرینس آپ ہی ہیں خود بتائیں جب میں بچیاں چھٹی کلاس کے بستے اٹھا کے چاہ رہی تھی تو آپ نے چھیڈر کا رکھ کر لیا تھا آپ اس پاس سے انکاری تو نہیں ہو سکتے نا؟ نہیں بالکل نہیں زہرا بتاؤ آپ نے بیٹے پہلی پر احمد انکر کو کب بیگر کرتے ہیں زہرا بیٹے میں نے تو احمد پہلی دفعہ از ایرو ہی دیکھا جوانی پھر نیانی میں اور پھر یہاں جوانی پھر نیانی کانچ کوئی لڑکی واسثے کے بارے میں بھی یہی کہے نہیں میں نے بیٹے پہلی دیکھا آپ بتائیں موٹرمہ کیا؟ اسے تکا کیا حال ہے؟ مرہ بات کوچھ رہے سے آپ کا میرا کوچھ رہے تھے ان کو بھی ساتھ لیا تھی مطلب مجھے تو چھوڑیں گا وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس پر 14 اگست مبارک ہو سب کو ویسے آپ تو ما شاء اللہ اتنے آپ کے ساری فیملی کے اندر ہی آپ کے تو اگر میں میرے خال سے تینے صوفیں نہیں جتنے ایکٹر آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے دروازہ کھولتی ہیں بشرا ادھر سے کتنے دروازہ کھولتی ہیں ہمیں ہی نکل رہتی ہیں بیچ میں کہیں اگر کوئی کمرہ خالی رائے جاتاں اس میں ادنان صدیقی نکل رہے ہوتے ہیں پھر اصد خود گزر جاتے ہیں آپ بھی ہیں ما شاء اللہ بیچ میں تو یہ کیسا لگتا ہے اتنے ایکٹر جب گھر میں ہوں اللہ اکدار جی اک جگہ تے کھانا لاکتے بازم دی ایکشن ساری کھانا جیسا اس کا مکڑا تو بے نقاب ہوا اس قدر میرا دل خراب ہوا مکسائی جو ملتا تھا روز مجھے عید کے روز وہ بھی نواب ہوا میرا بکڑا جو کل کا مہمان تھا ہے آج وہ ریشمی کباب ہوا مزاکرات شریار صاحب اگریشن کیوں ہے آپ کی فلم کے نام کے اندر اتنی آپ آجز ہیں پرہ ہٹ لف کیوں؟ وہ جو کیاریکٹر ہے اس کا کچھ ایسا ہی ہے کمیٹمنٹ فوبیک لڑکا ہے اور وہ ڈرتا ہے لف سے لیکن یہ صرف نام کا ہے فلم کے اند میں اس کو سمجھ جاتی ہے کہ آپ لف کو پرہ ہٹ نہیں کر سکتے اچھا اور یہ سمجھایا آپ کو کس نے بڑھ صاحب نے بس وہ ایک زندگی سے خوش ہے اور اس کو کوئی کمیٹمنٹ نہیں کرنی پھر زندگی میں سے ایک حسینہ مل جاتی ہے اور وہ ساری زندگی خراب کر دیتی ہے ساری زندگی خراب تو یہ جی جی بلکل کیونکہ جب ان کو سیدھی راستے پر لے کر آتی ہے سانیا تو ان کو لگتا ہے میری زندگی خراب ہو گئی ہے نا تو بس آپ کا اس قسم کا ہے معاملہ سانیا کا ساری کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے کچھ نہیں آپ بیچ میں بھائی میرا کردار جو ہے وہ ان کا بیس فرنڈ دکھایا ہے اور میں ایک اپ کمنگ ڈائریکٹر ہوں جو کہ اپنے دوست کو بڑا غلط استعمال کرتا ہے کہ اس کو غلط غلط رولز میں دے رہا ہے کہ یہاں جا کے دھیاری مناتے ہیں یہاں جا کے دھیاری مناتے ہیں اور پھر ہم تینوں کیونکہ دوستوں اور ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں تو یہ جو جب آتی ہے ہماری دوستی کے بیچ میں سو کام الٹا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ان کو سیدھے راستے میں لے کے آتی ہے بہت اچھے لاغ دے تو پچھلی فلم میں ایک ہی نو میرے اببا یہ اندر لابے کوڑی کتھ ہے رنڈی بان تیرا رشتہ لیا ہے آپ نے لکھی چام بنا لیا کہ کسی فلم آپ میں ساڑھی پہننی ہے کسی میں آپ نے ہیلی پہننی ہے کس قسم آپ کو شوق ہیں جو نکل رہے ہیں فلموں میں دے دیکھیں اب اگر ہر ڈائیٹر دیکھ کے مجھے ویجولائز کرتا ہے کہ ساڑھی میں تو میرا قصور تو نہیں ہے آپ نے ویسے ان کی فلم دیکھی ہوئی ہے فارس ان دے فیوریس مجھے 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 اگر میں دیشتر میں رہا ہوں لہور مجھے 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 روستر میں رنٹ تے لیا ساتھ ازار پہ میں سادھ اچھتانویں اکی مجھے بلکل میں ٹائڈ ہو گیا سا مجھے 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 کنی بھر مجھے 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 میں چھcotڑا گیا 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 blades 3,000 رپے میں کمایا سیہو بھی ھنے لے 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 مشینہ لے میں دینا ہے بتیسو رپے بتیسو رپے ٹھیک ہے وہ انہوں میںہوں نے کہا ہے کہ یہ گرانٹی نہیں ہے۔ انہوں میںوں نے کہا ہے بتیسو رپے لے آنی تک رہے ہیں نہیں۔ تو آپ کو کریں میں نہیں نہیں کہا۔ میں نہیں نہیں ہمیں گے۔ یا دیجے تو سوٹ اپن جاتے کرو لے آیا کر۔ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ پرے ہٹ لوف کی کاسٹ آئی بھی ہے۔ زبرزہ سپر سٹار ایکٹرز ایکٹرز ہمارے پاس ہیں میں تو انہوں کی دیدے دیکھے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے ان کے بل بورڈز دیکھے ہوں گے ان کے گانے سنے ہوں گے وہ پروڈیوسر بھی ہیں جو پہلے صاحب صاحب تو سوپر ریٹ فلم تو آدھی ہوئی ہے چار چار شوار سینمے سے لگے میں اتھے بھی منگیا ہے تو انہوں فلم دی سوپر ریٹ ہونتے بری جبارک ہوئے جبارک ہوئے جبارک ہوئے آپ چیک لیں گے انہوں نے مہنوں چیک کی تاہتا ہے اس صبح دو لیٹ ریٹ ہوئی ہے میں نے کہا دینے تینوں چیک دیتا کنے یس چاہی تے کنے نے پتہ تیس ہوئے پتہ تیس ہوئے جو پتہ تیس ہوئے تھا چیک پتہ صاحب میں دینا کاتہ صاحب ہی نا دنہا کیوں رکھے آئے تھے کافی سارے کاتہ صاحب یار کاتہ صاحب کاتہ صاحب کاتے ہوئے نہیں سکتے کوئی گا لے میں نے انتو آدے تے تباہرے باجی اور انہیں میں پہلے بھی فلمان دیکھیں آپ نے دیکھی ہوگی ان کی تیفہ ان ٹرول یس ڈیٹ وز اگریٹ فلم ان دی پاکستان دیکھیں او پرنی باجی کو من لگتا پیسے ہے نیرا نہیں خیال ابھی ان کا پرس نظر نہیں آرہا مجھے دیوے پیسے ایتھے پڑھنے دیو بیرے آجا زرہ اب باجی کو دن دینے پیسے آج آجا آجا باجی کی ریوڑ دے کارنی دے 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 یہ دعا ہے آپ کے لئے لے جو تکھرچے ہونا آخر ترس آئیے باجی سوٹ نہیں ہے سر لیکن ایسے ہی آپ بساتے رہے ہمیں تینک یو یہ دس گریٹ ویلکم بیکٹو مزاکرات سر اتنی بڑے سکیل کی فلم آپ نے پروڈیوس کی ہے اور آسم رضا ماشاءاللہ کہیں پہ آہستہ نہیں آتے جن لوگوں نے فیلر دیکھا ہوئے تو ہر فریم اتنا بڑا بڑا ہے تو کیا دل لرستا تھا جب آپ کا جب آسم کہتے تھے کہ یہ میں ایسا سوچوں گا تو کہتے ہیں لو گئے فیل میرا پرسنل بلیف ہے کہ آپ کو لوگوں پہ ٹرس کرنا چاہیے اور کاؤنٹ کرنا چاہیے صحیح بندے پہ اگر آپ ایسے لگاتے ہو تو وہ پھر آپ کو لے جاتا ہے آگے آپ نے پچھلی فلم کی جو کہ ایک 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 ایکشن کومیڈی تھی اس پار آپ آؤٹ ان آؤٹ رومانٹک گئی ہیں اور گانے بڑے زبردست جس طرح ہم نے آپ کو دیکھا گانوں کے اندر ایک اتنے بڑے سکیل کے گانے جس کے اندر مایا گھوم رہی ہیں اور بڑے ہی جس کے لئے لائبلی گانے ہیں وہ جس کے لئے بری رچ سانگز تو فیل ہوا یہ ڈیفرنس آپ کو اپنی لاس فلم سے ایک ٹرانزیشنل کہ یہ ایک اور زون ہے جس میں میں چلی گئی ہوں انہوں نے مجھ سے وہ کروایا جو میں پہلی فلم میں نہ کر سکی اس میں انہوں نے مجھے لہنگا چولی پہن کے میں نے ڈانس کیا ہر طرح کی شادی میں نے انجوئی کر لی اور شہریار زارہ اور احمد کے ساتھ کام کیا میں نے اس سے عادت کیا چاہیے مجھے یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست ڈیپلومیٹک ٹریننگ کی ہوئی ہے بچی نے سب کو تیارہ کلائوں میں واسے کہ وہ سارے کے سارے جواب ہم سچ بول رہے ہیں آپ کو کیوں لگ رہے کہ ہم بلکل نہیں آپ مزید سچ آگے نکلے گا مجھے عدای ہیز باپ کا آپ کا بھی ایک سپیرینمز اس قسم کارہ ہے آسیم رزا کیونکہ he is one of the most ace directors that we have undیدف taian اور the way آسیم shoots a song اور the way he shoots a film وہ آپ کو ویسی اپنا اچھا لگنا شروعیتا ہے ایسا بہت موہ آپ کا اسے بہت موہ آپ مطلب وہ نہیں آسیم سن رہے حقیقت کا آئنا دکھا بھی آسیم رضا جیسے لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ بہت حسین چہرے ہی لیتے ہیں عام پاکستانی چہروں کے اوپر وہ نہیں میری طرف نہ دیکھو بیٹے میں تو خود لائن میں کھڑا ہوں کیسا لگتا ہے آسیم کیونکہ میرے فرس فلم ڈریکٹر ہیں انہوں نے مجھے پک کیا اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کومیڈی نہیں کی تھی تو میں نے ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں اور بچ صاحب کے ساتھ ہو کر کومیڈی کرنا اور کوئی نہ بتایا کہ یہ بیٹا یہ غلط پنچ لائن ہے اس طرح کرو یہ کہ انہوں نے بتایا نہیں بتایا دعصر ہم سے انہیں ایسا تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی لیکن انہوں نے بلکل نہیں بتایا انہوں نے اپنا کچھ انفورس نہیں کیا میرے پر بس انہوں نے کھل کے کرو خوشی سے کرو اور بہت کانفرنس دیا میرے دیریکٹر نے بھی میرے کو ایکٹرز نے بھی اور بہت کچھ انہوں نے بھی خوشی سے چینک کے ساتھ نہیں ہے بہت کچھ شکل کرنے کے بعد آپ کو آگے ان کے ساتھ ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا اور شوٹ کرنے کے لیے آسن رضا ہوں تو اور بہتر کیا چیز چاہیے آپ کو بہت کچھ شکل کرنے کے لیے بہت کچھ آف دفت بے ایکٹر ہوئے بہت کچھ آف دفت بے ایکٹر ہوئے بہت شکل کرنے کے ساتھ نو ٹو 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 خاکے ہزم کی میں کرنے بین پر ب Branch ھو۶ ڈیڈیوان 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 مسال مائ scatter مائے گوڈ بڑے خوش یار بڑی خوش اخلاق آدمی نے ہیپی ہیپی ویٹھے سن بڑی بڑا ہسایا نے مینے نو لکتی فیرہ نے مینے سنایا سارے ہی پھکے لیکن میں بڑا ہسایاں ہسنا پینا سی ہاں میری وائف لی منو کال آرہی ہے تسلسل دن آرہی ہے کیوں؟ اوہ یہ تے انہوں میں فلم بکھا نہیں ہوندی ہے اوہ میں گئے توڑے گولو مشورہ کر رہاں بھی کیڑی فیرم ترگڑ دام جا رہی ان کی دیکھ لو اوہ شہر یار منوبر یس اوہ یار دی پہلی فلم میں بکھی زی اپنا اوکیڑی سی اوہ من جہاں اوہ میں دی فلم بکھی زی اوہ میں دی فلم بکھی زی تے انہوں دی فلم آرہی ہے انہوں دی کڑی فلم آرہی ہے پرے ہٹ لاو لگی ہے پرے ہٹ لاو دے میں پوسٹ رن بکھے نے یارو دے پوسٹ رن تو ہی ہٹتے اوہ ماشاءاللہ یار بڑے لولی مین اوہ ما یا اے تے وہ ہی ہی روین ہے اوہ تیفہ مشکل میں ہے بلکل تیفہ مشکل میں ہے اے مدلی بات صاحب ماشاءاللہ توڑے نرجے پھر پانی ہے تاکہ میں تھوڑے جہاں ریسٹ کر سکتا سچی میرے کو توسی پوچھو نا سب تو میرے فیوریٹ گلوکار اے ہی نہیں اچھا ہاں اوہ اوہ کاؤنے کون سے دیکھیں اوہ مین یہ کہا ہے جس لیڈیگ سی آسما صاحبہ بشرا ہم صاحبہ صاحبہ وہ ناں دکھا رہا میں کھانے کے گئے نکی جا یہ ہے سی میرے وقت چاہ لے کے آئی سی یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے چاہے کے لئے اب میرا خیال ہے جیانا چھوٹی ہوگئی ہاں خیال ہے ہاں خیال ہے پچھے جی بھی اس دی فیلم آئی ہے ہاں پیون بلکل فیلم ہی ہو گئی ہے ہاں نہیں جی یہ دکاراں واستے بڑا اچھا موقع فیلم بنانی ہے چاہے ہاں 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 کسی بناو کیونکہ توانوت احمدی بٹ سابق گئے آجو توسی نہیں دیس نا بیری گوڈ ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو کس سے آغاز کرے پہلے شیعار صاحب آپ کو آگے کیا انہوں نے ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو فون بند کر کے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے تین آپشنز آپ کے پاس ہیں سر وہ ہیں فوات خان فہد مصطفیٰ اور علی زفر تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے فوات خان کا فوراں اٹھے گا میسج پہ جواب کس کو ملے گا فہد مصطفیٰ کو فہد مصطفیٰ کو اور کس کا نام ہے آخر میں جس کا فون بند کر کے آپ نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے علی زفر صاحب کا جو فون ہے علی زفر صاحب آپ کا ہے وہ فون جس کے اوپر اپنا فون بند کر کے سائیڈ پر رکھیں گے یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز سب آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر کے اوپر پڑے گی وہ تصویر آپ ان میں سے کس کی دیکھنا چاہیں گے مجبوری طور پر میں نے بگی مجبوری کے تحت آپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مایہ علی اور ماہرہ خان میرا بی پی لوگا رہاں سے میں نہیں کھیلا مایہ علی کیونکہ اس کے ساتھ پوسٹر میں میں لگا ہوں گا مایہ علی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی لیٹس فلم کی ہیروین مایہ علی اور جو دو سال پہلے کبھی ہیروین تھی وہ اب خیر دو سال پہلے ہیروین تھی یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں ہرہا بی بی آئیے لفٹ کے اندر سوار تین لوگ آپ کے ساتھ موجود ایک کے ساتھ ہوگی سیلفی ایک کے ساتھ صرف ایک کرٹسی کی سمائل ہوگی اور ایک کو آپ کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں اکراعزیز ہانیا آمر اور ماہرہ خان تو کس کے ساتھ مہرہ خان آپ کے ساتھ ہوگی سیلفی ہانیا آپ کو سمائل ملے گی اور اکراعزیز آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا فلور آ گیا ہے یہ بتائیئے میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہے کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہے کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے آپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں نمان اجاز عدنان صدیقی اور ہمائیو سعید تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہے ہمائیو سعید کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہے عدنان صدیقی اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ایسی بات نہیں ہے تو آپ نام چینج کرتے ہیں بات نہیں ہے ایسی تو پھر کیوں میرا سسرال ہے میں گھر تو نہیں نکلنا اچھا نمان عجاز کے ساتھ مجھے کام ہی نہیں ملنا ہمائیوں صحیح صاحب آپ کے ساتھ کام فوراں کرنا چاہتی ہیں دو سال میں عدنان صدیقی صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں اور نمان عجاز صاحب 1990 کی دہائی سے سٹارٹ ہوا ہوا کریئر اٹھائیس سال کے اندر سیکڑو اور ایوارڈز آپ کے اور اسم آپا کے ساتھ بھی آپ کا اچھا بڑا حق ہے جی بڑھ صاحب لفٹ کے اندر تین لوگ کس کے ساتھ ہوگی سیل فی کس کے ساتھ سمائل ہے کر سی کی اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آگیا ہے آپشن آپ کے پاس ہیں فیصل قریشی عدنان صدیقی اور نمان عجاز تو بتائیں کس کو آپ دے رہے ہیں پہلے سیل فی سیل فی تو ظاہری بات نومی بھائی نمان عجاز صاحب کا سیل فی بنتی ہے کس کے ساتھ سمائل ہے کر سی کی فیصل بھائی فیصل بھائی اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آگیا ہے عدنان بھائی کا عدنان صدیقی صاحب آپ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فلور آگیا ہے یہ بتا دیجئے کس کا فون ہے تو اٹھا رہے ہیں فوراں کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دے رہے ہیں آپ پتہ چلے اور کس کا فون ہے تو فون اپنا بند کر کے آپ سائٹ پر رکھیں بتائیں آپ مر گئے تو میں ایکسپیشن دے دے کے اپنی فلم ان کے ساتھ مگر سر نہیں بند بند بلکہ فون یوں جی مایہ جی ریڈی ہیں گاڑی ڈرائیف کر رہی ہیں وارڈ شو پہ جاری ہیں چار سیٹیں ہیں باقی کون ہوں گی وہ چار خواتین جو آپ کے ساتھ آپ کی گاڑیوں بیٹھ کے وارڈ شو پہ جائیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں اکرہ عزیز ہانیہ آمیر ماورہ حسین سجل علی اور سبا کمر سبا کمر سجل علی ہانیہ اور نکرازیز ماورہ حسین ماورہ خود ڈرائیف کر کے آتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں ماورہ حسین آپ کو یہاں بھی گاڑی میں جگہ نہیں ملی آپ کو گاڑی سے باہر کر دیا گیا ہے آن رائی آجائیں پھر ذرا